جبر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق شب گیارہ بجے ملک پاکستان کے معروف دینی واسری تعلیم ادار جامد ورشید کراچی کے دارالفتاہ سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ امت مسلمہ کے مسائل کا شریحل اور مستند اور مدلل ان کے سوالات کا جواب ان تک پہنچانا اس کو ہم اپنے ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اسی ذمہ داری کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پروگام آپ کی خدمت میں روزانہ الحمدللہ اول روزے سے لے کر آج دن تک پیش کی جاتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جتنی ساتھیں باقی ہیں اس ماہ مبارک کی ان ساتھوں میں بھی آپ کی خدمت میں یوں ہی مفتیان اکرام کی مستند اور کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں پنپ رہا ہو تو اس کو اپنے ذہن سے دارہ باہر نکال لیے اور جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اردو کی بورڈ میں تحریر کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ مفتیان اکرام کا جو پینل ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی موجود ہے وہ آپ کے معقول سوالات کا مدلل جواب دینے کی بھرپور کوشش کرے گا انشاءاللہ آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں میں ان کا تعرف کراتے چلوں بہت شفقت فرماتے ہیں ہر روز ہمارے مسائل کے حل کے لیے وقت نکالتے ہیں بیٹھتے ہیں اور بہت ممنون ہیں ہموں کے اور ہم میری مراد جناب مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ ہم آپ شیخ الحدیث ہیں جامد رشید کراچی کے اور رئیس ادار الافتاح ہونے کے ساتھ ساتھ جامد رشید کراچی کے مرکزی شورہ کے اہم رکن بھی ہیں اور اسی کے ساتھ آپ جامد رشید کے ڈپارٹمنٹ فق الماملات المالیہ والداریہ کے مسئول اور ڈائریکٹر بھی ہیں تو آج کی سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا چلوں اور یہ وضاحت دھوراتا چلوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کسی بھی فرقہ وارانہ اور سیاسی نویت کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جاتا لہٰذا آپ سوال کر کے نہ اپنا وقت ضائع کریں اور نہ ہی مفتیان کرام کا وقت ضائع کریں مناسب سوال کریں اور اس کا معقول جواب حاصل کرنا آپ کا حق ہے اور آپ کا حق آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا ہم آج کی نشست کا پہلا سوال حضرت مفتی محمد صاحب دعمت برکاتہ ان کی خدمت میں لے کر چلتے ہیں اور یہ سوال پوچھا ہے جی نومان حمید صاحب نے ابٹ آباد سے اور مفتی صاحب نومان حمید صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص رمضان میں فجر کی نماز ادا کر رہا ہے اور دوران نماز اسے ڈکار آتی ہے جس کے ساتھ تھوڑا سا تیزابیت کا پانی بھی موہ میں آ جاتا ہے وہ شخص اس پانی کو حلق میں اتار لیتا ہے تو کیا اس سے اس کے روزے پر کچھ فرق پڑے گا روزے کی حالت میں اگر ڈکار آئے اور کچھ تیزابیت والا پانی موہ میں آ جائے یا حلق میں بعض اوقات اس کا صرف ذائقہ محسوس ہوتا ہے موہ میں نہیں آتا تو بلا اختیار اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے اور بلا اختیار وہ واپس موہ سے حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کو اس طرح سے پانی آیا موہ میں اور اس کے بعد پھر جان بوجھ کر اس نے لوٹا لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کو اس کی قضاء رکھنا پڑے گی بعض اوقات بلا اختیار پانی واپس چلا جاتا ہے آدمی کے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر جان بوجھ کر کسی نے وہ پانی واپس لے لیا اور حلق سے نیچے اتار لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا جی بہت شکریہ مفسب اگلا سوال ہے شام سے شام کی شہر حلب سے یہ سوال ہے اور سوال پوچھنے والے صاحب کا نام ہے میر یوسف خان صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ لا صلاة بعد الوطر تو کیا ہم نماز تحجد پڑھ سکیں گے کیونکہ ہم تراوی کے ساتھ وطر بھی پڑھ لیتے ہیں لا صلاة بعد الوطر یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ اس شخص کا قول ہے جو حدیث ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلو آخر صلاتکم الوطر کہ اپنی آخری نماز وطر کو بناو یہ واجبی حکم نہیں ہے بلکہ کسی آدمی کو اگر تحجد پڑھنا ہے اور اس کا رات کے آخری حصے میں اٹھنا یقینی ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وطر کی نماز آخر میں پڑھے عشاء کی نماز کے ساتھ نہ پڑھے بلکہ تحجد ادا کرنے کے بعد آخر میں وہ ادا کرے یہ ایک استحبابی حکم ہے یہ وجوبی حکم نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ عام دنوں کے لیے حکم ہے رمضان میں تراوی کی جماعت کے ساتھ وطر کی جماعت کرانا یہ افضل ہے استماعیت کا تقاضی یہ ہے کہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ لیے جائیں اور اس کے بعد تحجد پڑھنا کہیں ممنوع نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس کا ثبوت موجود ہے غالباً ابو داود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ شاہ پوری پڑی وطر پڑے اور اس کے بعد آپ نے دو رکعت نفل ادا کیے تو دو نفل پڑھنا وطر کے بعد ممنوع نہیں ہے اس کا جواز وہ بلا شبہ موجود ہے اور رمضان میں وطر کی جماعت وہ بھی ایک مستحب اور اہم حکم ہے تو اس لیے اس میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد تحجد پڑے آدمی یا ساری رات نفلیں پڑھتا رہے اس میں کوئی قواہت اور کوئی ممانت شرن نہیں ہے بہت شکریہ مف صاحب مف صاحب یہ ایک سوال ہے بہت بار انہوں نے لائیو پوچھا یہ گزشتہ دو دنوں سے پوچھ رہے ہیں آج پھر پوچھا ہے اور مجھے پرسنل بھی انہوں نے میسج کیا اور اس کا آپ تھوڑے سی ایسے نورمل سے ایک سوال معاشرتی مسئلہ ہے کہ وہ یہ پوچھنے چاہتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ کس عمر میں کرنا مناسب ہوتا ہے یعنی اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت فرمائیں شادی کرنے کے لیے اصل حکم تو شریعت کا یہ ہے کہ بالغ انہ کے بعد زیادہ تاخیر نہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی بچی بالغ ہو جائے اور اس کے لیے ایسا رشتہ مل جائے کہ جس کے اخلاق سے اور دین سے تم راضی ہو اور اس پر مطمئن ہو تو اسے شادی کر کے دے دو اور آگے کا جملہ بڑا اہم ہے وَإِلَّا تَكُن فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ عَرِيْضٍ ورنہ زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا تو اصل حکم تو یہی ہے کہ بالغ انہ کے بعد جلدی شادی کی جائے لیکن زمانے کے حالات کے تبدیل انہ سے اس میں اتنی تنگی کرنا یا سختی کرنا کہ بالغ انہ کے بعد فوراں ہی شادی کر کے دے دی جائے بعض اوقات اس سے بھی بڑے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں کوئی زمانہ تھا کہ جس وقت میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کا انتظام اپنے گھر میں ٹھک ٹھاک ہوتا تھا ہر گھر میں دین کے چرچے تھے دین کی تعلیم تھی تعلیم و تعلیم کا سلسلہ ہوتا تھا تو لڑکیاں وہ دین کا علم حاصل کر لیتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گھرے لو معاملات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیتی تھی گھر کے کام کاج اور ساری چیزوں کی تربیت حاصل کر لیتی تھی تو ایسی حالت میں جلدی شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اب اس زمانے میں کچھ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ لڑکیاں جلدی بالغ ہو رہی ہیں اور جس عمر میں وہ بالغ ہوتی ہیں اس عمر میں انہیں بالکل دنیا کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی انہیں شوہر کو کیسے سنبھالنا ہے یہ ادراک نہیں ہوتا گھر کیسے سنبھالنا ہے اور سسران والوں کو کیسے سنبھالنا ہے شوہر کی کیسے خدمت کرنی ہے ان ساری چیزوں سے وہ عموماً نواقف ہوتی ہیں آج کل بارہ سال تیرہ سال کی عمر میں بلکہ بعض لڑکیاں اس سے بھی کم عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں تو اب ظاہر ہے کہ دس گیارہ سال کی لڑکی وہ اس معاشرے میں وہ گھر سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی اور پھر یہ کہ گھروں کا ماحول دینی تربیت کے لحاظ سے بھی وہ اب نہیں رہا جو کسی زمانے میں تھا تو اب کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ تاخیر نہ ہو لیکن اس کی ضروری تعلیم دینی تعلیم اور بقدر ضرورت دنیاوی تعلیم جس سے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک مشکلات کا شکار نہ ہو اور وہ سہلت سے اپنی ضرورت پوری کر سکے یہ ایک بنیادی ضرورت ہے تو دینی تعلیم بقدر ضرورت دلانا دنیاوی تعلیم بقدر ضرورت دلانا اسے اپنے گھر سنبھالنے کی تربیت دینا اس میں وقت لگتا ہے اور بالغ انہیں کہ فوراں بعد لڑکی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ان ساری چیزوں میں تربیت یافتہ ہو اور وہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے تو اس لئے مناسب عمر اس کی میری نظر میں اٹھارہ بیس سال سے بائیس سال تک کی ہے کہ اس میں اس تک تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جاری رہے اور اس کے بعد وہ اٹھارہ سال میں اگر اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا گھر اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہے اسے دین کی تعلیم بھی بقدر ضرورت حاصل ہو گئی ہے دنیا کی تعلیم بھی بقدر ضرورت حاصل ہو گئی ہے تو اس کی شادی کر لینی چاہیے اٹھارہ سے بائیس سال کے درمیان کا جو عرصہ ہے کسی لڑکی کو اگر اٹھارہ سال میں ابھی تربیت میں کمی ہے تو وہ اسے پورا کرے بیس سال میں ہو جائے تو بیس سال میں کر دی جائے بائیس سال میں ہو جائے تو بائیس سال میں کر دی جائے اس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے اگر مناسب رشتہ مل رہا ہے تو پھر اس کو ضرور کر لینا چاہیے بہت انایت مف صاحب اتنی تفصیل سے جواب دینے کے لیے اور ناظرین لائیو سوالات کا سلسلہ ہے ہمارے پاس اور مفتین اکرام کے سامنے سکرین ہوتی ہے جو آپ کے سوالات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں محمد اسماعیل صاحب دیرہ بکٹی سے ناراض ہو رہے ہیں آج کے لائیو ٹرانسمیشن میں وہ کہتے ہیں کہ جواب تو ملتا نہیں ہے پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے تو انہوں کو آج جواب دیتے ہیں وہ پوچھتے ہیں محمد صاحب امام نے مغرب کی نماز میں دوسری رکت پر سلام پھیر دیا اب دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے اقامت دوبارہ کہنا لازمی ہے یا نہیں اگر پہلی اقامت کے ساتھ پڑھ لی اس نے دوبارہ تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا نماز تو ہو گئی کہ پہلی اقامت ہی کے ساتھ اس نے دوبارہ نماز پڑھی ویسے اس نے دوسری رکت پر سلام پھیر دیا تھا تو لقمہ دینا چاہیے تھا سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا تاکہ اسے اس طرف تنبع ہو جاتا کہ میں نے دو رکت پر سلام پھیر دیا اور اسی نماز کو مکمل کیا جاتا تیسی رکت وہ کھڑے ہو کر پڑھتے اور آخر میں سدہ ساو کر لیتے تو نماز مکمل ہو جاتی لیکن اگر سلام پھیرنے کے بعد کسی کے لقمہ دن دینے کی وجہ سے لوگوں نے آپس میں باتچیت شروع کر دی اور امام صاحب نے بھی باتچیت شروع کر دی تو وہ پہلی نماز پھر گویا فاسد ہو گئی یا نفل بن گئی تو اب ان کو نئے سیرے سے نماز پڑھنا ہے تو بہتر تو یہ تھا کہ اقامت کیا کر نماز پڑھتے لیکن اگر اقامت نہیں کہی تو بھی نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئی نماز ہو گئی جی بہت شکریہ جی اگلا سوال ہے یہ جو آپ نے تفصیل سے بات فرمائے مفسب شادی کے حوالے سے جو یہ سوال پوچھا تھا سلیم صاحب نے سکھر سے تو اس کا جواب تو آپ نے بڑی تفصیل سے دیا اسی حوالے سے یہاں ایک سوال ہے فرحان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ رخصتی کا شرعی طریقہ اس اور مختصرا تھوڑا سا رخصتی کا شرعی کوئی ایسا متعین طریقہ نہیں ہے البتہ جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ لڑکے کی طرف سے کچھ افراد آتے ہیں کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں اور وہ پھر لڑکی کو لے کر جاتی ہیں تو اس میں بھی شرعن کوئی قباحت نہیں ہے لیکن مسالی طریقہ اور بہترین طریقہ جو ہمارے اسلاف کے ہاں متوارس رہا ہے اور صحابہ اکرام کے دور میں چلتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح ہون جانے کے بعد خود لڑکی کے جو سرپرست ہیں اس کے والد ہیں اس کے بھائی ہیں وہ لڑکی کو مناسب وقت میں خود لے کر جائیں اور شور کے گھر پہنچا کر آئیں اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے لیکن جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے وہ بھی شرعن کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے وہ بہت زیادہ بڑی بارات اور بہت اللہ گلہ اور بہت بڑا مجمع اس کے لیے جمع نہ کیا جائے لیکن اگر وہاں سے چند آدمی آتے ہیں دو تین مرد آ جاتے ہیں دو تین خواتین آ جاتی ہیں اور نکاح کے بعد وہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو اس میں بھی شرعن کوئی قواہت نہیں ہے جی بہت شکریہ موسیٰ محمد اسماعیل صاحب دل ازاری پر معذرت کر رہے ہیں آپ ہمارے بہت ہی ہمارے بہت اچھے ناظرین میں سے ایک ہیں الحمدللہ آپ کے روزانہ سوالات بھی ہمیں ملتے ہیں اور آپ بہت ہی پابندی سے ٹرانسومیشن سنتے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے بس بعض اوقات سوال دیکھنے میں اس کا جواب دینے میں تاخیر ضرور ہو جاتی ہے لیکن جواب دینے کی بھرپور کوشش ضرور ہوتی ہے الحمدللہ یہاں سے اور آپ نے ایک اور سوال بھی پوچھا ہے کہ مسجد میں جو محتقف ازارات بیٹھیں وہ محراب میں جا سکتے ہیں یعنی تو مفتی صاحب نے اس کا دو تین دن پہلے بہت تفصیل سے جواب دیا تھا کہ جو محراب ہے وہ مسجد ہی کا حصہ ہے لہٰذا جو محتقف ہے وہ مسجد کے محراب میں بلا شبہ جا سکتا ہے اور اگر کوئی معزن ہے آزان دینے کے لیے اس کو اور وہ محتقف بھی آزان بھی دینی ہے اس نے تو اس کے لیے تو محراب سے باہر جانے کی بھی گنجائش موجود ہے تو یہ جواب ہو چکا تھا تو آپ ترکوزشی ٹرانسمیشن میں اس جواب کو تفصیل سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر آج گنجائش کا اگلا سوال ہے جی آپ محمد حسن صاحب کراچی سے سوال کر رہے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ میں سواری چلانے سے پہلے سفر کی دعا کے ساتھ ساتھ دروش شریف اور سورہ فلق بھی پڑھ لیتا ہوں یہ کسی حدیث یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو کیا یہ بھی بیدت ہے نہیں یہ بیدت نہیں ہے بیدت کوئی چیز اس وقت بنتی ہے کہ جب شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہو اور اس کو سنت سمجھ کر یا دین کا حکم سمجھ کر کیا جائے اگر کوئی سواری کی دعایں جو حدیث میں منقول ہیں وہ پڑھتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ دروش شریف پڑھتا ہے اور سورہ فلق بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں فی نفسی ہی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے دروش شریف پڑھنا ظاہرہ سواب کی چیز ہے اور اسی طرح سورہ فلق میں بھی گویا حاصل دین کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے تو وہ اگر اس کو پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ اسے وہ سواری کے موقع پر یا سفر کے موقع پر باقاعدہ سنت سمجھ کر اختیار نہ کریں جی جی بہت انعائیت مفتی صاحب ہم ناظرین کے لئے یہ بات بتاتے چلیں کہ جو بھی سوال آپ حضرات پوچھیں دل کھول کر پوچھیں آپ کا حق ہے اور جواب بھی آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ لیکن ایک بات کا بہت خیال رکھیں کہ فرقہ وارانہ سیاسی نویت کے کسی بھی سوال سے گریز فرمائیں کیونکہ یہاں اس پلیٹ فارم سے ایسی کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا جاتا تو ہم آج کی نشست کے گلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ سوال شویب اسلم صاحب پوچھ رہے ہیں جدہ سے وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ حیز کی حالت میں بیوی کے قریب جانے اور مباشرت کی کیا حد ہے براہ مہربانی اس کی وضاحت فرما دے حالت حیز میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے اس سے استعمتہ کرنا شور کے لیے راجے اور مفتہ بھی قول کے مطابق جائز نہیں ہے اس کے علاوہ بوسو کنار کرنے کی یاد لگانے کی اجازت ہے البتہ اگر کسی آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ میں اگر بوسو کنار کروں گا تو میں حد پر قائم نہیں رہوں گا بلکہ آگے بڑھ جاؤں گا اور ناجائز میں مبتلا ہو جاؤں گا چونکہ حالت حیز میں بیوی سے امبستری کرنا ناجائز اور حرام ہے اور یہ بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے تو کسی کو اگر اپنے اوپر اعتماد نہ ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا تو اسے بوسا دینے سے بھی بچنا چاہیے باقی اگر کسی کو اعتماد ہے کہ میں حدود میں قائم رہوں گا اور تجاوز نہیں ہوگا تو اس کے لیے ناف سے گھٹنوں تک کیسے کو چھوڑ کر بیوی سے اس حالت میں استعمتہ کرنا جائز ہے جی جی بہت انایت جی بہت شکریہ مفت صاحب اور اگلا سوال بھی ہے محمد حسن صاحب کراچی سے سوال کر رہے ہیں اور وہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ زیر ناف بال جو ہیں ان کے کاٹنے کی کیا حد ہے اور ران کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی کاٹنا ضروری ہے یا نہیں زیر ناف بالوں کے مارے میں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ناف کے نیچے ایک ہڈی ہے جس کو پیڑو کی ہڈی کہتے ہیں تو اوپر کی جانب سے یہاں سے حد شروع ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی حد سے کاٹے جائیں اگر کوئی اس سے زائد حصے کے بال کاٹتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے شرعن کوئی ناجائز نہیں ہے اور باقی جو ارد گرد کا علاقہ ہے جو عضو خاص پر بال ہیں یا اس کے نیچے پھونوں پر بال ہیں یا اس کے ماحول میں اتنا حصہ کہ جو بیوی کے ساتھ ہم بستری کے دوران ملوث ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اتنے حصے کے بال کاٹنا اور اسی طریقے سے فرج کے یعنی جہاں سے آدمی پاہانے کی جو جگہ ہے اس کے ارد گرد کے بالوں کو کاٹنا بھی یہ ضروری ہے اور یہ حدودیں اس کی چاروں طرف سے جتنا حصہ ملوث ہونے کا اندیشہ ہو وہ بال کاٹنے چاہیے اس میں ظاہر ہے کہ ران کا حصہ بھی آتا ہے اوپر سے حد میں نے بتا دی اور دائیں بائیں اتنا حصہ کہ جس کا بیوی کے ساتھ مشکولیت میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا عام طور پر ملوث ہوتی ہے اس جگہ کے بال کاٹنا بھی یہ زیر ناف بالوں کے حکم میں شامل ہے جی بہت شکریہ ناظرین اور سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیا یا ابھی ابھی جوائن کیا ہے تو اس حوالے سے آپ کو ایک بار پھر میں بریف کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں سوال پوچھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ اپنے موبائل میں موجود فیس بوک اپلیکیشن کو کھولیں اور اس کے بعد سرچ انجن میں جا کر جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں آپ کے سامنے پیج آئے گا اس پیج کو لائک اور فالو کرنے کے بعد آج کی ٹرانس میشن پر پہنچیں اور آج کی ٹرانس میشن جو چل رہی ہے اس کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنا مسئلہ تحریر کریں اور انشاءاللہ مفتین کرام کا یہ پینل آپ کے ہر مسئلے کا جواب دینے کی کوشش کریں تو آج الحمدللہ مفتین کرام آپ دنیا بھر سے الحمدللہ ناظرین ہم سے سوالات کر رہے ہیں اور الحمدللہ مفتین کرام ان سوالات کا بھرپور انداز میں اور بڑی ہی وضاحت اور استناد کے ساتھ جواب دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ابھی بھی ہمارا جو اگلا سوال ہے اس نشیس کا وہ بھی دبائی سے پوچھا ہے اور یہ سوال پوچھتے ہیں جی حافظ تبسم محمود صاحب دبائی سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں مفت صاحب کہ بھائی کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں اگر وہ حقدار ہے جی بھائی کو زکاة دے سکتے ہیں بلکہ اگر وہ زکاة کا مستحق ہے تو بھائی کو زکاة دینے میں دورہ سواب ہے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو زکاة اور صدقت الفطر دینا یہ دورہ عجر رکھتا ہے ایک تو زکاة ادا کرنے کا صدقت الفطر دینے کا اور دوسرا صلح رحمی کا جی ناظرین آپ نے سنا ہے اور رمضان المبارک جو یہ مقدس مہینہ ہے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے دیرے دیرے اس میں اس بات کا بہت ہی خیال رکھیں کہ جہاں آپ زکاة ادا کرتے ہیں صدقات کا احتمام کرتے ہیں تو اپنے عزیز و اقارب کو نہ بھولیں اس بات کا جو کونسپٹ ہمارے معاشرے میں ہے عام طور پر کہ زکاة اور صدقات مصرف مدارس ہیں یا صرف چند فقراء اور مساکین لوگ ہیں جو ہم سے دور دراز کہیں رہتے ہیں تو یہ غلط ہے بلکہ ایک بات جس طرح بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے کسی قریبی رشتدار کو ایون اپنے بھائی کو بھی اگر آپ وہ مستحق ہے زکاة یا صدقات سے اس کی ضرورت کو اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں تو آپ کو دو سواب ملے گے ایک تو زکاة کا سواب ملے گا ایک صدقے کا سواب ملے گا اور اسی طرح سے دوسرا سواب آپ کو جو ملے گا وہ آپ نے اس کی جو اپنے قریبی رشتدار کا جو حق ادا کی ہے اور اس کی جو آپ نے ضرورت پوری کی اور ضرورت مند ایک آدمی کی ضرورت پوری کرنے کا اپنا ہی اللہ تعالی کے ہاں کے مقام ہے تو اس کا ظاہر ہے اپنا ایک اللہ تعالی کے ہاں عجر ہے جو آپ کو ضرور ملے گا تو اس کا ضرور خیال رکھیں اور اگر کوئی قریبی رشتدار ہے تو پہلے اس کا حق ہے اس کے بعد دوسرے لوگوں کا حق ہے جس طرح کہ آپ نے مفتی صاحب کے بات بھی سنی ہے اگلا سوال ہے آج کی نشست کا اور یہ سوال پوچھا ہے جی محمد علی صاحب مالکنڈ سے موسیقی پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک کمیٹی ہوتی ہے جو فوتکی کے وقت میت کے گھر والوں اور مہمانوں کے لئے کھانا وغیرہ پکاتی ہے جبکہ کمیٹی میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں وہ آپس میں رقم جمع کرتے ہیں اور فوتکی میں خرچ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ پیسے تو سب ایک جتنے جمع کرتے ہیں لیکن بعض فوتکی والوں پر خرچہ زیادہ آتا ہے کیونکہ ان کے مہمان زیادہ ہوتے ہیں اور بعض پر خرچہ کم آتا ہے کیونکہ ان کے مہمان کم ہوتے ہیں تو اس کمیٹی کے کیا حکم ہے باہمی تعامل کے لئے اس طرح کی کمیٹی بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر بات ہے لیکن یہاں دو باتیں سمجھ لینے کی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے تو میت کے گھر میں اس طریقے سے سب کے لئے کھانا پکانا اور ایک دعوت کا سما پیدا کرنا یہ جائز نہیں ہے فقہ نے اس کو مکرو لکھا ہے دعوت فی السرور لا فی السرور فقہ نے یہ قائدہ بیان کیا ہے کہ دعوت جو ہوتی ہے وہ خوشی کے مواقع پر ہوتی ہے غم کے مواقع پر دعوت نہیں ہوتی تو جو اہلِ میتیں وہ تو غم میں ہیں اور ان کے لئے پڑوسیوں کو حکم ہے کہ وہ ان کے لئے کھانے کا انتظام کریں تو اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے کہ اہلِ میت کے اڑوس پروس میں جو حضرات رہتے ہیں وہ اہلِ میت کے لئے کھانے کا انتظام کریں اور جو باقی پورے محلے گاؤں سے علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لئے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ مختصر تازیت کریں اور جائیں البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت دور دراز سے جو ہے وہ نازم شرکت کے لئے رشتے دار آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں قرب و جوار میں کوئی بازار کوئی شہر بھی نہیں ہوتا کہ جہاں وہ اپنے کھانے کی ضرورت پوری کر سکیں تو ایسی ضرورت کے موقع پر اگر محلے کے حضرات وہ ان دور سے آنے والے مہمانوں کے لئے کھانے کا انتظام کریں تو اس کی شرن گنجائش ہے اس کے لئے جو انہوں نے کمیٹی بنا رکھی ہے تو کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ محلے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں یا کچھ لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو اس میں چندہ دینا چاہتا ہے وہ دے تو اگر سارے لوگ شامل ہیں یا ان میں سے جن کو خود اپنے اختیار سے اس طرف رغبت ہے وہی چندہ دیتے ہیں اختیاری چیز ہے لازمی اور جبری نہیں کی گئی تو ایسی صورت میں پھر یہ جو چندہ دیا جا رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ سارے اہل محلہ کے اتفاق سے اور بامی تعمل کے طور پر ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے اور چندہ جمع کیا جاتا ہے تو وہاں دینے والے کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب کے میمان یکسانی ہوتے اور وہ کوئی اپنی ملک میں اس کو رکھتا بھی نہیں ہے چندہ دینے کا مطلب ہے کہ اس مقصد کے لیے اور اس ایک رفاہی کام کے لیے ہم نے اس پیسے کو وقف کر دیا اور اپنی ملک سے نکال دیا تو اس کے بعد سب کو پتا ہوتا ہے کہ کسی کے میمان کم ہوں گے کسی کے زیادہ ہوں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی سودی معاملہ نہیں ہے ہاں اگر یہ باقاعدہ جیسے شادی کے موقع پر لوگ لیندین کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ کاپی میں لکھا جاتا ہے اور پھر آئندہ جب دوسرے کے ہاں شادی ہوتی ہے تو یہ اس کا بدلہ دیا جاتا ہے اور اس سے بڑھا کر دیے جاتے ہیں کہ اس نے دیئے تھے اس سے اضافہ کر کے دیے جاتے ہیں تو یہ ایک قسم کی سودے بازی ہے اور وہ ناجائز ہے جسے نیوتا کہتے ہیں یہاں اس طرح کے بدلے کی نیت تو ظاہر ہے نہیں ہوتی بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ بعض اوقات اہلی میت ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو غریب غربہ ہیں اور دودھ راستے آنے والے مہمانوں کے لیے ان کو انتظام کرنا یہ اس غم کے موقع پر ویسے بھی مشکل ہے اور مسارف کا بھی بوجھ ان پر پڑے گا تو ایک بہمی تعاون کے لیے ایسی چیز قائم کی گئی ہے تو اس میں کوئی عدلے بدلے کی نیت تو ہوتی نہیں ہے لہٰذا اس کی گنجائش ہے اور کسی کے مہمانوں کے کم کسی کے زیادہ ہونے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہت بہت ہنایت مفتی صاحب اور نیوتا کی بات بھی آپ نے درمیان میں فرمائی ہے اور یہ بہت ہی ناظرین یہ بہت ابتلا ہے اس میں اور ہم اس وقت ظاہر ایک بہت ہی نازک زمانے سے اور وقت سے گزر رہے ہیں دو چار ہیں اور اس میں ایک برائی ہمارے اندر یہ بھی بہت ہی جڑ پکڑ گئی ہے نیوتا والی اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی بہرحال توفیق اتا فرمائے جس طرح مصاب فرما رہے تھے کہ بہت ہی بری اور ناجائز شکل ہے ایک اور اس سے بچنا چاہیے بہرحال اگلے سوال لائیو سوال ایک مصاب اور یہ بار بار پوچھ رہے ہیں جی دانش آوان صاحب مانسیرہ سے اگر کسی کے پاس امانت کی رقم رکھی ہوئی ہے تو اس امانت کی رقم میں زکاة وغیرہ کا کیا حکم ہے وہ امانت کی رقم جس کی ہے اس پر زکاة لازم ہے وہ امانت جس کے پاس رکھی گئی ہے چونکہ یہ اس کی ملک تو ہے نہیں تو رہا اس پر زکاة نہیں ہے جی بہت شکریہ نعیم شاکر صاحب ملتان سے سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو روزہ کی حالت میں بھوک کی شدت سے میدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو ان کے لئے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا حکم بیان فرما دے اگر بھوک ہو یا اور کوئی بھی ایسی بیماری روزہ کی حالت میں لاحق ہو جائے کہ ناقابل تحمل تکلیف ہو رہی ہو یا روزہ نہ توڑنے کی صورت میں بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا مدد طویل انہیں کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی گنجائش ہے تو بھوک کی شدت سے اگر آدمی کی حالت غیر ہو گئی اور یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ روزہ نہیں توڑے گا تو کوئی کسی بڑے نقصان کا شکار ہو جائے گا کوئی عضو اس کا متاثر ہو جائے گا اور ناقابل تلافی نقصان اس کا ہو جائے گا تو ایسی حالت میں یا اگر بہت کسی عضو کے بلکل ضائع انہیں کا اندیشہ نہیں بھی ہے لیکن تکلیف ناقابل تحمل ہو رہی ہے تو اسے گنجائش ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور باس میں اس روزہ کے قضاء کر لے جی بہت شکریہ مفصد ناظرین ایک بات اور سوال و جواب کا سلسلہ تو الحمدللہ جاری ہے ہمیشہ کی طرح لیکن ایک بہت اہم بات آج ہم اس ٹرانسمیشن میں میں پٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو ملک پاکستان ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کی طور پر نصیب ہوا اور ہمیں حاصل ہوا ہے زمین کا یہ ایک مقدس ٹکڑا جس کو الحمدللہ ہم مسلمان مسجد کے درجہ دیتے ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ اس حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے جب بھی یہ پاکستان کی جو پاکستان کا وجود آیا حاصل ہوا تھا ہمیں اس ملک کا تو اس میں جہاں اور بہت سارے عوامل شامل تھے وہیں رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں بھی اس میں شامل تھیں اور خاص طور پر ستائیسویں شب تھی وہ اور ستائیس رمضان المبارک اور اس وقت سن چودہ سو سوری تیرہ سو چھاسٹ ہجری غالباً اور آج تقریباً اس پینسٹھ ساٹھ پینسٹھ ستر سال کے عرصے کے بعد اس رمضان المبارک میں وہ گھڑی دوبارہ ہمیں حاصل ہوئی الحمدللہ تو میں اس حوالے سے مفتی صاحب سے ذرہ درخواست کروں گا تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈالیں اور اس نعمت عظمہ کی ذرہ ہمیں مزید قدردانی کے حوالے سے کچھ اصلاح اور اصلاحی بات اور کوئی بھی مفید بات ارشاد فرمائے ناظرین یہ ہمارے لئے بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالی نے جو ہمیں پاکستان کے شکل میں دیا ہے اور اس ملک کا جو وجود اللہ تعالی نے ہمیں بخشا ہے وہ ستائیسویں شب رمضان کی تھی اور دوسرے دن جمعہ تھا تو آج ستر سال کے بعد پھر بالکل اسی طرح کہ آج ستائیس رمضان ہے گزشتہ شب وہ ستائیسویں شب تھی اور آج دن جمعہ کا تھا تو یہ ستر سال کے بعد دوبارہ وہ ایک گھڑی آئی ہے جیسے یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اس مقصد کے لئے قائم ہوا تھا کہ ہم اس ملک میں اللہ تعالی کے نازل کردہ قوانین کے مطابق اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام کو نافذ کریں گے اور اس کو پوری دنیا کے لئے ایک رول مادل بنائیں گے ایک نمونہ بنائیں گے یہ اسلام کے احکام کی ایک تجربہ گاہ ہوگی اور جب یہاں اسلام نافذ ہوگا تو پوری دنیا کے لئے وہ ایک نمونہ بنے گا اور پورے عالم اسلام کو اس سے فائدہ ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کی قدردانی کا تقاضی یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر طبقے کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے اور دشمنوں نے اس ملک کے خلاف جس قدر ساتھ سے کی ہیں ماضی میں اور اس وقت بھی وہ کر رہے ہیں اور ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چاروں طرف سے مشکلات اس ملک پر آ رہی ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری کن کوتائیوں کو اس میں دخل ہے یہ جو مصیبتیں آتی ہیں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں اور وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے دیکھیں میں جو اللہ تعالی کے حکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہیں اور جو اجتماعی طور پر ہمارے ملک میں اللہ تعالی کے نازل کردہ قوانین کے خلاف جو اقدامات ہوتے ہیں جو سرگرمیوں ہوتی ہیں ان سب کا اس میں دخل ہے اور اس سلسلے میں جس طبقے کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اسے ادا کرنا چاہیے علماء اکرام کو چاہیے کہ وہ عوام کو دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کریں انہیں منکرات سے پچانے کی بھرپور کوشش کریں اور حکام کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے ملک میں کرپشن ہے جو ہمارے ملک میں اوریانی فہاشی ہے جو میڈیا ہمارے دین کی بہت ساری بنیادی چیزوں کو پامال کر رہا ہے اور ہمارے دین کو ایک پوری دنیا میں اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی کھیل تماشے کا دین ہے تو حکمت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام شعبوں میں اپنی رٹ قائم کرے اور جو قوانین اور آئین ہمارے اجازت دیتا ہے اس کے مطابق ہم اپنی ساری سرگرمیوں کو جاری رکھیں اور حکام اپنی ذمہ داری ادا کریں علماء اپنی ذمہ داری ادا کریں عوام اپنی ذمہ داری ادا کریں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری حکام کی ہے یہ بھی غلط ہے بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری علماء کی ہے تو یہ بھی غلط ہے علماء اکرام تو اپنی طرف سے کوشش کر ہی رہے ہیں ہر مسجد سے ہر مدرسے سے یہ آواز لگ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے حکام پر عمل کرنا چاہیے ہمیں منکرات سے بچنا چاہیے ہمیں گناہ کی راستے سے بچنا چاہیے اس سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ رمضان تو ویسے ہی تقویٰ کے حصول کا مہینہ ہے تو اس میں تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی سے جتنی بھی معصیتیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مانگیں کہ یا اللہ ہم نے گناہ کر کر کے آپ کے غزب کو دعوت دے رکھی ہے اور ہم پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں اس وجہ سے آپ ہمیں معاف فرما دیں ہم سچی توبہ کریں آئندہ نہ کرنے کا عظم کریں تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اللہ تعالی کی رحمت تو بھانے ڈھونڈتی ہے تو اس رحمت کے معنی میں اگر سچے دل سے کوئی اپنی کوتائیوں کی معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عظم کریں تو وہ چاہے اجتماعی گناہ ہوں یا انفرادی گناہ ہوں اللہ تعالی سب معاف کرنے کے لئے تیار ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے علماء اکرام کی بھی اپنی ذمہ داری ہے مقام کی بھی اپنی ذمہ داری ہے لیکن عوام بھی بریو ذمہ نہیں ہے یہ کسی حکمت نے مجبور نہیں کیا کہ آپ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولیں کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ خیانت کریں کسی نے نہیں کہا کہ آپ ملاوٹ کریں تو جو چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں ہیں ان کی تو ہم اصلاح کریں اللہ تعالی میں اس کی توفیق عطا فرمائے جی بہت بہت شکریہ بہت انعیت مفتی صاحب اور ناظرین مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ عوام کو اپنی علماء کو اپنی اور حکومت کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بہت سخت حاجت اور ضرورت ہے اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے اور ایک بات تو ہمیں پتہ ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں اپنے بزرگوں سے اپنے بڑھوں سے کہ جیسے عامال اوپر جاتے ہیں ویسے ہی فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں تو ہمیں اپنے عامال بدلنے ہوں گے خدا اپنے فیصلے ضرور بدلے گا انشاءاللہ اور آج کے ایک لائیو سوال ہے مفتی صاحب کی خدمت میں ضرور رکھتے ہیں اور دبائی سے صاحب سوال کر رہے ہیں زیشان اختر صاحب مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ تراویے کے حوالے سے رہنمائی درکار ہے اور میں تراویے گھر میں پڑھتا ہوں تو کیا تراویے گھر میں ہو جاتی ہے ایک سوال تو یہ انہوں نے کی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویے میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے کیا چھوٹا قرآن شریف یا موبائل میں قرآن ہاتھ میں لے کر اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں جان تک اس کا تعلق ہے کہ آپ تراویے گھر میں پڑھتے ہیں تو تراویے ہوتی ہے یا نہیں ہو تو جاتی ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ اچھا طریقہ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمانے تک اس طرح ترابی ہوتی تھی کہ کوئی چھوٹی جماعت یہاں ہو رہی ہے کوئی چھوٹی جماعت وہاں ہو رہی ہے کوئی اپنے گھر میں پڑ رہا ہے اجتماعی مسجد میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں تھا اسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا اور سب کو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے ترابی پڑھنے کے لیے گویا حکم صادر کیا اور سب صحابہ اکرام پھر مسجد نبوی میں جمع ہو کر حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے ترابی پڑھا کرتے تھے تو اس کو پسند کیا گیا اور سارے صحابہ اکرام کا گویا اس کے اچھا اور بہتر ہونے پر اور اس کے مؤقت ہونے پر اجمع ہو گیا اور اس کے بعد سے لے کر پوری امت کے فقہا محدثین اور سارے علماء یہی کہتے آئے ہیں کہ مسجد میں اجتماعی طور پر ترابی کیا احتمام کرنا چاہیے انفرادی طور پر نہیں پڑھنا چاہیے تو اس لئے آپ کو مسجد میں ترابی پڑھنی چاہیے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے باقی جہاں تک دوسری بات ہے کہ قرآن پاک آتھ میں لے کر یا موبائل آتھ میں لے کر اس سے دیکھ کر تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں تو اگرچہ بعض آئمہ کا یہ مسئلک ہے کہ اس کی گنجائش ہے لیکن فقہ انفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نماز کے دوران آدمی کسی خارجی آدمی سے لقمہ لے یا کسی خارجی چیز سے دیکھ کر آدمی تلاوت کرے جتنا آپ کو قرآن پاک یاد ہے آپ اسی کی تلاوت پر اکتفا کریں اور دیکھ کر تلاوت کرنے سے اجتناب کریں بہت شکریہ مفت صاحب عبد الرحمان شیر پاؤ صاحب ہماری آج کی لائیو ٹرانسمیشن میں شریک ہیں اور بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ میرے سوال کا ضرور جواب دیا جائے لیکن آپ کا سوال نہیں مل راجی ہمیں تو آپ براہ کرم اپنا سوال ذرا دوبارہ زحمت کر کے لکھتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور جواب اس کا ملے گا آج کا اگلا سوال ہے آج کی نشست کا جلال آباد اغوانستان سے زیاللہ شاہ صاحب نے پوچھا ہے مفت صاحب ایک شخص کے پاس گاڑی ہے جس کی قیمت چھے لاکھ افغانی روپوں میں ہے اس پر وہ سامان لاتا ہے یعنی تجارت کرتا ہے کیا اس گاڑی پر زکاة ہے یا نہیں اگر گاڑی خود بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی بلکہ اپنے استعمال کے لیے خریدی ہے کاروبار کے لیے خریدی ہے تو گاڑی کی مالیت پر زکاة نہیں ہے مال تجارت پر زکاة ہوتی ہے اور مال تجارت یاد رکھیں کہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو خریدہ گیا ہو اس نیت سے کہ ہمیں اس سے آگے بیچ کر نفق مانا ہے بیچنے کی نیت تاحال برقرار ہو تو وہ مال تجارت ہوگا اگر نیت بیچنے کی نہیں تھی تو وہ مال تجارت نہیں ہے بیچنے کی تھی لیکن اب بدل گئی ہے تو بھی وہ مال تجارت نہیں رہا اس لیے اس پر زکاة نہیں ہے جی بہت بہت حنایت آج کی لائیو ٹرانس میشن کا ایک سوال ہے اور ریاض سے یہ پوچھ رہے ہیں جی تنویر انساری صاحب کہ ایک شخص اپنے رشداروں سے ملقات کرنے کے لئے تائف جائے اور وہیں سے واپس چلا جائے تو کیا اس پر عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے کوئی دم لازم ہوگا یا نہیں تائف میقات کی حدود کے اندر ہے لیکن عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا دیکھئے باہر سے جب بھی کوئی جاتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھ کر جائے اور پھر عمرہ کرے اگر میقات سے اس نے بغیر احرام کے تجابز کیا تو دم لازم ہوگا اور دوبارہ اگر وہ کسی میقات پر بھی جا کر احرام باندھ لیتا ہے اور عمرہ کر لیتا ہے تو وہ جو دم لازم ہوا تھا وہ دم ساکت ہو جائے گا جی جی بہت بہت انہائیت مفتی صاحب اور ناظرین آپ یقیناً آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں مل رہے ہیں روزانہ کی طرح الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں روزانہ اور وقت نکالتے ہیں یقیناً اس میں آپ کا بہت بڑا دینی فائدہ اور شہری رہنمائی کا ایک بہت بڑا زخیرہ پوشیدہ ہوتا ہے اور الحمدللہ آپ اس سے روزانہ ہی استفادہ بھی کرتے ہیں اور آج کی ٹرانسیمیشن بھی جس طرح آپ سن رہے ہیں بے شک آپ کے سوال کا جواب جلد یا دیر سے آپ کو ملتا ہے لیکن دیگر سوالوں کے جب جواب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو کتنے ہی مسائلے سے ہوتے ہیں جو لا شعور میں ہم جن کا علم نہیں رکھتے تو وہ چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں الحمدللہ نہ چاہتے ہوئے بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور تھوڑا سا صبر کریں انشاءاللہ آپ کے بھی سوال کا جواب صرور آپ کو ملے گا انشاءاللہ آج کی نشست کا اگلہ سوال ہے سمیہ بطول صاحب ارالپنڈی سے سوال کر رہی ہیں کہ مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا بھی محسوس ہوا کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا اگر یہ یقینی بات ہے کہ حلق سے پانی نیچے گیا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا اور چونکہ یہ غلطی سے ایسا ہوا ہے تو اس کا کپڑا نہیں ہے لیکن اس کی پدا نازم ہوگی اور اگر یقین نہیں ہے عبد الرحمان شیرپاو صاحب جی عبد الرحمان شیرپاو صاحب سوال کر رہے ہیں جی لائیو سوال ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ باجماعت نماز کے دوران امام کے پیچھے قرات کرنا یعنی صورت فاتحہ کوئی بھی قرات کیسی ہے اس سوالے سے تھوڑا سا دیکھیں اس سلسلے میں آئمہ کے درمیان اختلاف ہے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صورت فاتحہ ہر ایک پر واجب ہے امام پر بھی واجب ہے اور مقتدی پر بھی واجب ہے لیکن فقہ انفی میں اس کی اجازت نہیں ہے فقہ احناف نے انما جعل الامام لیؤتم بھی اس سے استدلال کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو تو یہ جو آیت ہے یہ بعض روایات کے مطابق خطبہ جمعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بعض روایات کے مطابق یہ قیرات فِسَّلَا کے بارے میں نازل ہوئی ہے لہٰذا اس کا تقاضی یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اگر سرن پڑھا جا رہا ہے تو خاموشی اختیار کی جائے اور جب جہرن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت اسے سنا جائے گوھر سے اور قیرات خود نہ کی جائے جی 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 بہت شکریہ اور مف صاحب اور یہ ایک ساتھی ہیں جی امران عزیز صاحب ہمارے بہت عزیز ہیں آپ اور آپ مسلسل سوالات کر رہے ہیں آپ کو جواب نہیں مل پاتا اس کا تو پتہ نہیں آپ کا سوال نظر سے گزرا نہیں ہے تو اگر آپ کو آج سوال کے جواب نہیں مل تو آپ نے کہا ہے جی کل ٹرانسمیشن آن نہیں کروں گا تو عجیب بات ہے کہ یہ الحمدللہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پروگرام کو سن کر فائدہ ہمارا اپنا ہے ہم کسی پر کوئی احسان یا خدا نہ خاصتہ کوئی بھی ایسی ہم یعنی ایسی صورت نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے ہم کسی کے ہم ہمارے وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ یا مفاد حاصل ہو رہا ہے تو ہمارا اپنا فائدہ سب سے پہلے دے سمجھنا چاہئے دوسری بات یہ ناظرین کہ کتنی بار ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں آپ کو دیر سے اگر جواب ملتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کے جواب کو ہم آج نہیں تو کل کی ٹرانسمیشن میں ضرور شامل کریں گے آپ ذرا شرکت کر کے تو دیکھئے بہت جلدی مایوس ہونا تو ہمارے دین اسلام اور ہمارے کسی بھی شریح حوالے سے بھی اور ہمارے مذہب کا بھی کوئی اس میں مذہب کے اندر بھی کہیں نہیں ہے تو مایوس ہونا اور پریشان ہونا یہ بہت بہت بری بات ہے اور اس سے بچنا چاہئے تو انشاءاللہ کل آپ کے سوال کو ضرور شامل کیا جائے گا میں آپ کے سوال مل نہیں رہا میں نے کوشش کی ہے ڈھونڈنے کی اگلے سوال ہے آج کی نشست کا احمد سید صاحب سیالکورٹ سے وہ پوچھ رہے ہیں جی مفضی صاحب کیا امیر شخ اپنی غریب اولاد کو زکاة دے سکتا ہے اگر والد صاحب امیر ہیں اللہ تعالی نے ان کو مال سے نوازا ہے تو وہ ویسے اپنی اولاد کی مدد کریں اور نابالگ اولاد تو ویسے ہی ان کے زیر کفالت ہے اس کا خرچہ تو ان پر لازم ہے اور بالگ اولاد ہے تو اگرچہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر ان کو اللہ نے مالی وسط دی ہے اور وہ محتاج ہیں تو ان کی مدد کرنا یہ سب سے مقدم ہے تو اس لئے ان کو ویسے مدد کرنی چاہئے اصول اور فروع کو زکاة نہیں دی جا سکتی اور دادا کو زکاة نہیں دی جا سکتی نانا نانی کو زکاة نہیں دی جا سکتی اور اسی طرح اولاد اپنی اولادو اولاد کی اولادو آخر تک تو اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی ایک لائف سوال ہے تنویر انساری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا روزے کی عالت میں الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ پہلے دو تین دفعہ یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ روزے کی عالت میں اگر قیع ہو جائے تو اس میں صرف دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر خود قصدن کہہ کرے انگلی ڈال کر یا کوشش کر کے اور وہ کہہ موں بھر کر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کو بغیر اختیار کے کہہ آئی اور اس میں سے اس نے کچھ مقدار کو جان بوجھ کر واپس لوٹا لیا تو یہ دو صورتیں ہیں جن میں روزہ ٹوٹتا ہے اس کے علاوہ کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا جی بہت بہت انعید مفیس صاحب اور آج کے ایک لائی سوال ہے جی اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر گھر کے باتروم وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں چیوٹیاں بہوت ہیں تو وہاں ان چیوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی دوا وغیرہ ڈالنا جائز ہے ان کو مارنا کس طرح ہیں شرح نکتہ نظر سے اگر وہ چیوٹیاں کوئی نقصان نہیں دے رہی ہیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ان سے آپ کو کوئی ازا نہیں پہنچتی تو ان کو رہنے دیجئے اپنے حال پر وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اگر وہ کوئی نقصان پہنچا رہی ہیں اس سے کوئی گھر کو نقصان پہنچ رہا ہے یا آپ کو وہ تکلیف پہنچاتی ہیں تو اس صورت میں اس طرح کے کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ انہیں ختم کیا جا سکتا ہے اور ان کے لئے کوئی دعا آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی تکلیف ان سے نہیں ہے تو ان کو اسی طرح اپنے حال پر رہنے دینا بہتر ہے تکلیف کا کیا میں آ رہی ہیں یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ہشرات الارض وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو نورمری لوگ دوائی ہیں تو ان کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ان سے واشت سی ہوتی ہے مطلب طبیعت میں تو یہ مطلب ضرورت ہے یہ دنگ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو ہے نا کہ آدمی کے ڈرائنگ روم میں ایسی چیز ہو چھپکلی ہے چھپکلی تو ویسے ہی مارنا سواب ہے وہ تو بہت فضیلت کی چیز ہے لیکن یہ کہ چیونٹیاں ہیں یا اس طرح کے جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں تو وہ اگر آپ کے کمرے میں آپ کے بڈروم پر انہوں نے لائن بنا رکھی ہے تو اس کا حکم الادہ ہوگا آپ کی بیٹھک میں آپ کے میز پر انہوں نے لائن بنا رکھی ہے اور وہ آ جا رہی ہیں اور کسرت سے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ تقدر ہوگا اور ایک ہے بیت الخلا میں تو بیٹھک اور بیت الخلا میں تو فرق ہوگا نا تو اس لیے ان کو ایسی جگہ میں اگر ہوں کہ وہ طبیعت میں تقدر کا ذریعہ بنتی ہیں آدمی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے یا وہ بستروں میں آ جاتی ہیں اور کاٹتی بھی ہیں یا وہ کھانے پینے کی چیزوں میں گستی ہیں اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے نقصان ہوتا ہے اور بیماریاں بھی پیدا ہونے کا اندشہ ہوتا ہے تو یہ نقصان کی مختلف صورتیں ہیں اس وقت ان کو ختم کیا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ مفت صاحب آج کی نشست کا یہ آخری سوال ہم لے کر چلتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں رازی خان صاحب ملتان سے یہ سوال کر رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں جو شخص صاحب بن عصاب ہے اور زکاة نہیں دیتا لیکن فطرانہ ادا کرتا ہے تو کیا اس کا فطرانہ ادا کرنا ٹھیک ہوگا پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کی قربانی جو ہے وہ جو قربانی کرتا ہے اس قربانی میں کوہ حج تو نہیں ہے کرنے میں دیکھیں زکاة مستقل ایک فریضہ ہے فطرانہ مستقل ایک فریضہ ہے قربانی مستقل ایک فریضہ ہے تو ایک فریضہ ادا نہ کرنے سے یہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ دوسرا کوئی فریضہ بھی وہ ادا نہ کرے اگر وہ زکاة نہیں ادا کرتا تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور زکاة ادا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اس نے جو صدقات الفطر اس سے پہلے ادا کیا ہے یا ابھی بھی وہ زکاة ادا نہیں کر رہا اور صدقات الفطر ادا کر رہا ہے تو وہ ادا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے چونکہ وہ صاحب نصاب ہے جس پر زکاة لازم ہے تو اس پر قربانی بھی لازم ہوتی ہے تو وہ قربانی بھی کرے گا اور اس کے قربانی قبول ہوگی جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ بہت سارے سوالات کا الحمدللہ آپ نے مفصل اور بہت ہی مستند اور واضح انداز میں جواب ان آیت فرمایا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا وقت دینے کا پروگرام کے لیے زاہد ترابی صاحب ایک سوال کر رہے ہیں لیکن یہ سوال بالکل بازے نہیں ہے زاہد صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ اگر آدمی نہارہ اور روزے کی حالت میں اور غلطی کی وجہ سے پانی گزر جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے کہ پانی کہاں سے گزر جائے یہ تو لکھیں اس میں تو انشاءاللہ کل آپ ضرور یہ سوال دوبارہ لکھیں آپ کے سوال کا ضرور جواب انشاءاللہ ملے گا لیکن وضاحت لکھیں کہ پانی غلطی سے کہاں سے گزر جائے ٹھیک ہے جی اور بہت سارے حباب نے آشکوہ کیا کہ ان کے سوالات کا جواب نہیں ملتا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات ایک سوال کا جواب طویل ہو جاتا ہے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال کچھ ظاہر ہے یہ مسلسل چونکہ سوالات کا ایک سلسلہ آ رہا ہوتا ہے تو سوالات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو نظر سے گزرنا ان کا ممکن نہیں رہتا سب سوالات کا تو انشاءاللہ والعزیز جلد یا دیر سے آپ کے سوال کا ضرور جواب ملے گا آپ بالکل اس سوالے سے مایوس بھی نہ ہوں پریشان بھی نہ ہوں ناراض بھی نہ ہوں اور یہ آپ کے اپنے سلسلے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو اگر ایک سوال کا جواب نہیں ملا تو آپ کو دسیوں بیسیوں اور سوالات کے جوابات ضرور ملیں گے انشاءاللہ جو آپ کے ساتھ زندگی بھر جڑے رہیں گے اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن کر رہیں گے آپ کے دماغ میں ایک علم کا اضافہ ہونے کی صورت میں وہ زندہ رہیں گے ہمیشہ اور زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ اور ہم اسی جذبے کے تحت اس ٹرانسمیشن کو لے کر آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ بھی الحمدللہ شوق و زوق کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ جتنا وقت ابھی تک گزرا ہے آپ نے ناراضگی کے بغیر گزارا ہے سبر سے گزارا ہے تو انشاءاللہ ایک دو دن جو اور ہیں تو ان کو بھی آپ چونکہ رمضان ہمیں ویسے ہی بہت زیادہ سبر کا اور بہت زیادہ درگزر کا حکم دیتا ہے تو آپ رمضان والمبارک کی ان برکات کو انساءات کو مدنظر رکھتے ہوئے ناراضگی کو اور غصے کو ذرا تھوک دیں اور بس کل دوبارہ آپ انشاءاللہ شب گیارہ بجے پاکسانی وقت کی مطابق اسی ٹرانسومیشن کے ساتھ جڑے انشاءاللہ جو سوالات آج رہ گئیں تو برپور کوشش کی جائے گی کہ کل کی ٹرانسومیشن میں ان سوالات کو ضرور شامل کیا جائے اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور کل تک کے لیے ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ جس طرح اپنے لئے اپنے عزیز وعقارب رشیدار مطالقین احباب کے لئے بہت ساری دعاوں کا احتمام کر رہے ہیں اس ماہ مبارک کے ان آخری لمحات میں تو ہمیں بھی ضرور بزرور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گے ہمیں آپ کی دعاوں کی بہت سخت ضرورت ہے اپنا اپنے دوشتوں رشیداروں عزیز وعقارب آس پاس کے لوگوں کا ضرور خیال رکھئے گا اسی کے ساتھ اجازت وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ